اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فاتما سوم ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ چکن سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کروں گی بہت مزیدار دلیشیس این کرسپی رول ہم ریڈی کریں گے اور مزید کی بات ہے بنا کے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں نکالا اور اسے فرائی کیا جھٹ پڑ سے یہ رول ہم جلدی سے ریڈی کر لیں گے دیکھنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کرسپی ہیں تو کھانے میں بھی یہ اٹھنے ہی مزیدار ہے سب دستی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم سٹفنگ ریڈی کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے 1 ٹی بل سپون کوکنگ آئل ہمیں زیادہ نہیں چاہیے ہوگا ساتھی لیں گے 1 ٹی سپون فائن چاپ ہری مرچ اور ہم لیں گے اس کے اندر ایک کپ وائل کیا ہوا چکن ساتھی میں نے اسے شرد کر لیا ایک کپ گرجٹ ڈالوں گی ایک کپ بندگو بھی اور ایک کپ شملا مچ تینوں چیزوں کو فائن ہم نے سلائسز میں کٹنگ کرنا ہے سپرنگ رول کی مین بات ہی ہوتی ہے کہ آپ نے سلائسز میں کٹنا ہوتا ہے لمبی لمبی شیئر میں اور بھاری کٹنگ ہوئی ہونی چاہیے یہ سب چیزیں ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں اس میں ڈالیں گے چند سپائسز جس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی 1 ٹی سپون نمک یا ذائکی کے مطابق 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں کالی مرچ زیادہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں 1 ٹی بل سپون چلی ساس اور 1 ٹی بل سپون سویا ساس اٹھ کروں گی صرف اس میں یہ سپائسز جائیں گے اچھی طرح سے اب ہم انہیں کر لیں گے میکس اور یہاں پہ آپ نے 3 سے 4 منٹ کے لئے پکا لیں تاکہ ویجیٹی بلس جائیں وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں سٹفنگ مائر ہوگی ہے اب ہم بنا لیں گے اس کی سلری سلری بنانے کے لئے یہاں بھی ہم لیں گے 1 ٹی بل سپون مائدہ اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی ہم نے اس کنسسٹنسی کی سلری بنا لینی ہے زیادہ رول بنانے وہ آپ نے تو آپ زیادہ بھی اس کی کونٹیٹی کر سکتے ہیں رول کے مطابق میں نے یہ ریڈی کر لی ہے اب یہاں پہ رول شیرز جو آپ کو بزار سے ملتی ہے میں نے یہاں پہ یہ بول نہیں ہے اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو ابھی آپ کو آئی بٹن پر شو ہو رہی ہوگی میں نے آپ کو رول اور سموسہ پٹی جو ہے گھر میں بنانی بتائی ہے بہت آسان ریسپی ہے تو آپ بھی اسے ضرور چیک کریں اب رول اس طرح سے ہم نے اس کو رول کر لینا ہے اور ساتھ ہی جنسٹنری بنائی تھی وہ کورنرس پر لگا کے پیارا سا رول ریڈی کر لینا ہے اور سارے رول اس طرح سے بنا کے ہم فریز بھی کر سکتے ہیں تو مزید کی بات ہے بنا کے آپ اسے رکھ لیں آئل کو ہم نے گرن کر لینا ہے پھر میڈیم آئل پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر کیونکہ یہ پٹی جو ہے بازار کی ہے اور یہ بازار کی شیٹس ہوتی ہیں بہت جلدی سے کھو جاتی ہیں اگر آئل تیز کر کے ڈالیں گے تو جل جائیں گے بس اسے الیٹ پر کر کے آپ نے فرائی کر لینا ہے بہت خوبصورت کلر آنے پر آپ نے اسے نکال لینا ہے بہت مزیدار و دلیشیس ہے ہمارے سپرنگ روڑ ریڈی ہو چکے ہیں تو ہمیں چک کرتے ہیں واو بہت بہت ڈیلیشیس اور یمی لگ رہا ہے تو تیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو کیسے لگے آپ کو یہ مزیدار ڈیلیشیس اور امیزن ریسپی بہت ہی کرسپی اور رول بے نیاس روو ٹرائے کریں ریسپی اور کرنچری پکوڑوں کی ریسپی شیئر کروں گی میں چینل پر بہت زیادہ پکوڑوں کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں یہ بہت مزیدار یونیک بنتے ہیں بہت ڈیسٹی بنیں گے اور شکل سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنے یہ کرسپی دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو آپ نے ریسپی انڈ تک دیکھ رہی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو پکوڑیں ہیں وہ کچھے رہ جاتے ہیں اندر سے بیسٹ پکا ہوا نہیں ہوتا یا آلو کچھے رہ جاتے ہیں تو آج یہ مزیدار اور آسان سی ریسپی آپ کے لئے تو بس اس کے لئے سب سے پہلے ایک لئے لیں گے چھل لیں اور اس میں ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی آلو لیں اور انہیں بھاریک بھاریک سلائسز میں کٹ کر لیا اب اتنے بھاریک ہونے چاہیے اگر اس سے موٹے رکھیں گے نا تو پھر وہ کچھے رہ جاتے ہیں وہ پکتے نہیں ہیں اب ساتھ ہی لیں گے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس اس میں سلائسز میں کٹ لیا ہے اور اس طرح سے یہ بھی بھاریک بھاریک ہونا چاہیے اور ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے کھول لیں گے تاکہ اس طرح سے اس کے سلائسز کھل رہے ہیں اب ہم اسے واش کریں گے واش کریں گے اب درائی ہونے کے لئے رکھیں گے اور ساتھ ہی دوسری طرح اب ہم بیٹر ریڈی کریں گے تو یہاں پہ لیں گے ایک کپ بیسن اس کے ساتھ ہی اب ہم مسالے آٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک آٹ کریں گے ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں صرف موچ پسی ہوئی ہاف ٹی سپون اس میں گوٹیو لال میں چاہیٹ کریں گے ون ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے خوشک پسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون یہاں پہ لیں گے ہم زیرہ اور اس کو ہم ہاتھ میں اس طرح سے رکھ کریں گے اس طرح سے زیرے میں بہت اچھی خوشپو پو پیدا ہوتی ہے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ ہم اس میں لیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اس میں ہم لیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ثابت دھنیا ایٹ کریں گے اسے ہاتھ میں کرش کر کے ڈالیں گے تاکہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور اس کے بعد اس کا جو خوشپو اور ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی لیول کا ہو جائے گا اب اس کا اور مزے دار ٹیسٹ ملانے کے لئے ون ٹی سپون آمچور پاوڈر ایٹ کریں گے اور ساتھ اس میں ون ٹی سپون اناردانا میں نے واش کر کے ڈال ہے اور اس میں ہم ہاف ہری میچ ایٹ کریں گے اگر آپ کو بہت زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ ایک بڑی ہری میچ ایٹ کر لیں ورنہ ہاف جو تھی وہ انف تھی اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ٹو ڈیبل سپون دہی ہیران ہو رہے ہوں گے کہ دہی پکوڑوں میں اس کا اتنا مزے کا فلیور آتا ہے کہ آپ بنائیں گے اس طرح سے تو آپ نے حیران رہ جائے اور آپ نے ہمیشہ اسی طرح سے پکوڑے ریڈی کرنے اب تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے ہم اس کا جو ہے نا وہ ایک بیٹر ریڈی کریں گے بیٹر بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے تو اب بیٹر کی کنسسٹینسی آپ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے ہونے چاہیے بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز اور آلو جو کٹ کیے تے وہ آئٹ کریں گے اور یہ میں نے دوگے چی طرح سے واش کر کے اس کو ڈرائے کر لیا اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ پکوڑے پھر پتلے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کے کنسسٹینسی اس طرح سے ہے کچھ اور اب اس سے زیادہ پتلا بیٹر کریں گے تو پکوڑے کرسپی نہیں بنیں گے بیٹر ہو چکا ہے ریڈی آئل ہم نے میڈیوم فلیم پہ گرم کرنا ہے اور ہاتھ سے پکوڑے ہمیشہ ڈالیں پکوڑے بہت زبردست بند ہیں اگر آپ سپون سے ڈالتے ہیں تو پھر زیادہ زیادہ بیسن آ جاتا ہے اور اندر سے پکوڑے جوانا وہ کچھ رہ جاتے ہیں اب اس طرح سے ایک سائٹ سے کلر آنے پہ اس کی سائٹ ہم جینج کر دیں گے اور دونوں سائٹ سے خوبصورا سا کلر آنے پہ ہمینے نکال لیں گے آپ دیکھیں کتنا پیارا اور اچھا سا کلر آ چکا ہے بہت ہی یمی اور کرسپی لگ رہے ہیں آپ ابھی سے ہی دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست بنے ہیں تو بس اب ہم اس نے پلیٹ میں ڈش آؤٹ کریں گے اور ٹیسٹ کریں گے بہت بہت یمی بہت ڈیلیشیس بنے ہیں دور آپ نے ڈرائے کرنے ہیں بہت کرسپی آئی بہت کرسپی سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گی آپ بنا سکتے ہیں صرف ایک ہی بینگن سے بہت مزیدار کرسپی سنیکس اور شام کی چائے انجوائے کر سکتے ہیں اتنی مزیدار اسان سی ریسپی ہے کہ آپ اسے بنائیں گے نا تو آپ اسے ہر شام بنانے کیلئے تیار ہو جائیں گی تو مزیدار اس ریسپی کیلئے سب سے پہلے ایک بینگن چاہیے جسے ہم نے پتلے پتلے سلائسز میں اس طرح سے کٹ لینا ہے سلائسز بہت زیادہ موٹے نہیں ہونے چاہیے پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کرنا ہے اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس سلائسز کو ہم اسی شیر کے اوپر سیٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر نمک لگانا ہے تو ہلکا ہلکا نمک ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے سلائسز پہ تاکہ اس کی جو کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے نمک اچھی طرح سے لگا دینا ہے اور تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اسے ریسٹ دے دیں گے تاکہ اس کا جو پانی ایکسٹر ہے وہ نکل جائے کوٹنگ ناڑی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ بیسن اور بیسن کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے کیونکہ جس طرح کا موسم ہے تو بیسن کو چھاننا بہتر ہوگا اب ایک کپ بیسن کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ نمک ون فور ٹی سپون نمک لیا ہے کیونکہ بینگن کے اوپر بھی نمک لگایا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ نمک کم ہی رکھیں نمک تیز نہ ہو جائے اور ہم اسے چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد لیں گے یہاں پہ ہاف ٹی سپون سرک مچ پسی ہوئی ہاف ٹی سپون پٹی ہوئی لال مچ لیں گے ہاف ٹی سپون کچھ پسا ہوا دھنیا ون فور ٹی سپون اس میں لیں گے زیرا اور ہم اس میں لیں گے ون فور ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر بہت مزیگا فلیور آتا ہے وہ ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون اس میں ڈالیں گے آم چور پاورڈر اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو ہم نے جو ہے نا وہ مکس کر لینا ہے تو مکس کرنے کے بعد اب پانی آیڈ کرنے کی باری آتی ہے تو پانی ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آیڈ کرنا ہے ایک دم پانی آیڈ نہیں کر دینا اور بیٹر کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں بنانا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پانی کی جو ہے نا وہ کونٹیٹی کس طریقے سے میں ڈال رہی ہوں اور آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کی ایک پرفیکٹ انسسٹنسی بن جائے گی اگر آپ بہت پتلا رکھیں گے نا تو بینگن کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی کوٹنگ نہیں ہوں اب یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بینگن جو ہے نا وہ ہمارے سیٹ ہو گئے ہیں اب ہلکا ہلکا جو پانی اس پر نکلے گا اس طرح سے پریس کر کے ہم ایکسٹر پانی نکال دیں گے اور یہ سارے بینگن مارے ہو چکے ریڈی اور اب ہم ان کو کوٹ کریں گے اس پیٹر کے اندھر اور آئل میڈیم ڈو لو فریم پر گرم کر کے اس کو جو ہے نا وہ ہم فرائے کرنے کے لئے ڈال دیں گے تو اب آپ دیکھیں جیسے جیسے جو فرائے ہو کے اوپر آ رہے ہیں نا وہ بہت ہی خوبصورت سے جو ہے نا وہ ایک سائیڈ سے پک چکے ہیں تو یہاں پہ ہم انہیں بھی نکال لیں گے تو کیسی لگیا آپ کو یہ زبردستان سی ریسپی چائے کے لئے بہت ہی ڈیلیشیس اور یمی لگ رہی ہے تو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس مزیدار سی ریسپی کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا آج میں آپ کے لئے بہت ہی حلپل ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ کے بچے بھی سکول جانے کے لئے تنگ کرتے ہیں لنچ باکس نہیں لے کر جاتے ناشتہ نہیں کرتے تو مزیدار سی ریسپی ہے آپ کے لئے تاکہ آپ کے بچے آپ کی زندگی تھوڑی سی آسان کر دیں اور یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اتنی زبردست ہی سنیکس ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں دیں آپ انہیں ایک دفعہ بنا کے دیں گے تو بچے آپ سے روز فرمایش کریں گی کہ ہمیں یہی کھانے ہیں مزیدار سی یہ ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے تو سب سے پہلے ہم فیرنگ ریڈی کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تین عدد آلو جنہیں بوائل کر لیا ہے میڈیون سائز کے آلو یہ ہے ساتھ ہی ایک سمال سائز کا پیاس لے لیں گے چوپ کر لیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے ایک ہری مرچ ساتھ ہی ایڈ کریں گے 1 فورت کب دھنیا فرش ہم نے دولیا اچھی طرح کاٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون دھمگا ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سرک مرچ پسی ہوئی ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے گھوٹی ہوئی لال مرچ ساتھ ہی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرہ زیرہ کا بہت زکف لیور آتا ہے ون ٹی سپون پھشک پسا ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ تو بس اس میں یہی سپائشز ایڈ ہوں گے اچھی طرح سے اب ہم اسے میش کریں گے ہمیشہ ہمیں آلووں کے اوپر مسالے ڈال کی پھر میش کریں گے اسے مسالے بھی اچھی طرح میش ہو جاتے ہیں اور آلو بھی جو اچھی طرح ان پر ٹیسٹ چلا جاتا ہے مسالوں کا اچھی طرح سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ میش ہو چکا ہے اب ہم لیں گے آپ پر بریڈ کے دو سلائسز اور اس کے کارنرز کاٹھیں کارنرز جو ہیں موضائع نہیں کرنے آپ اس کے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں تو کارنرز کو ہم نے کار دینا ہے اور اسی طرح اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیں ہمارا چینل بچوں کے لینچ بوکس کے حوالے سے آپ کو ریسپیز مل جائیں اب اس کے اوپر لگا لیں بچوں کی فیورٹ کیچپ لگا سکتے ہیں چلی ساوس یہاں آپ سپیٹر میٹو ساوس لگا سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کو پسند ہے یہاں پر میں نے چلی گارلک ساوس ایڈ کی ہے اب یہاں پر ایک سائٹ پر ہم یہ آلو کا جو مکسر ہے وہ رکھ دیں گے اور اچھی طرح سے کارنرز پر فیل کر دیں گے یہ بہت 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 مزدار اور میزیگ ریسپی ہونے والی ہے اور مزدی کی بات ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ بہت پرسند آنے والی ہے کور کریں گے اسے دوسری سلائس کے ساتھ اور سپریس کریں اور کٹنگ کر دیں یہاں پر آپ دو پیس بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر چار پیس رکھے ہیں تو بہت ہی پیارا سائز جوانا ہو ہمارا سینڈ بیچ کا آ جائے گا بہت ہی مزدار سناکس ہمارے ریڈی ہو چکے تو کیسے لگے آپ کو مزدار اور سانسی ریسپی آج ہی ٹرائی کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آج ہم بنائیں گے بینگن فرائز بہت بہت مزدار ڈیلیشیس کرسپی اور ہستا یہ مزدار ریسپی ہے کہ دیکھتے ہی آپ کے موہ میں پانی آجائے گا افتار میں آپ اسے بنائیں گے تو سب آپ سے مانگ مانگ کر کھائیں گے سبردستی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے ہوگا ایک بینگن بڑے سائز کا لے لیں تو B değil اگر چھوٹے ہیں تو forge جسگیوں نے یہ چھوٹے ہیں چھوٹے کو میں کوندے بینگن چھوٹے کو لیا ندæ ، تو یہ اورسی اس کے لیے آپ کو ماتے پڑا ہی سے بین گcho ہوگا اس کی موٹی سی لگنے ہم تو یہ بات کرو اسے چارک labour Ajax اچھی طرح سے مکس کریں گے نمک لگانے سے ہی ہوگا بینگن کا جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ نکل جائے گا اور بینگن ہمارے بہت مزدار بنیں گے پانچ منٹ کے لیے رکھتے گی اور اب کوٹنگ ریڈی کریں گے تو ایک کپ لیں گے بیسن ون فور ٹی سپون نمک لیں گے ون فور ٹی سپون سرک مرچ ہاف ٹی سپون لیں گے اس میں زیرہ اور ون فور ٹی سپون آم لیں گے اس میں چارٹ مسالہ یہ گھر کا بنا ہوا ہے بھی آئی بٹن پر آپ کو اس کی ویڈیو شوق ہو رہی ہوگی اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اور زیادہ مزدار اور خستہ بنانے کے لیے اس میں ڈالیں گے ایک انڈا اسے بہت مزدے کا بیٹر بنتا اور کرسپی بنیں گے ہمارے فراہز ہم اچھی طرح سے اسے کر لیں گے مکس اور پانی ہم نے دال لینا ہے ضرورتی مطابق پانی یہاں پر میں نے تقریباً لے لیا ہے ون فورتھ کپ ہم نے اس کا بیٹر اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے زیادہ پتلا بیٹر نہیں ہونا چاہیے اس کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے مارچ منٹ کے بعد یہ بینگر ہمارے زبردست سے تیار ہو چکے ہیں اور ہم نے تباہ کے زیادہ پانی نکال لیں گے اور اب اس کے بعد ہم نے نے واش نہیں کرنا ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ان سب کو رکھ دیں گے سارے مہنگان ہو چکے ہیں ریڈی اور اب اس پیٹر میں ڈپ کریں گے اور ہمارا جو آئل ہے وہ میڈیم فلیم پر گرم ہونا چاہیے تو اس آئل میں ہم ڈال دیں گے فرائی کرنے کے لیے ایک بات کا خیال رکھنا ہے جب ایک سائٹ سے پک جائیں گے تو پھولی کے اوپر آ جائیں گے ان کو ہم نے کچھے کو چمچ کی چلانا ورنہ بیسن اتر جائے گا ہم ہمارے بہت مزددار سے فرائیز ہونا ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے زبردست جو ہے وہ کرسپی سے لگ رہے ہیں اور کلر کتنا پیارا ہے مزددار سے فرائیز ریڈی ہو چکے ہیں تو ٹرائے کریں گے کیسی لگے آپ کو یہ مزددار اور زبردستی ریسپی تو ٹرائی کیجئے جی کریں مزددار کرسپی بریٹ پاکوڑا کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت مزددار یونیک سی ریسپی ہے مزے کی بات ہے کہ یہ بہت ہی کرسپی ہے بہت ہی آسان طریقے سے بن جائیں گے اور کم وقت میں بن جائیں گے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی مزددار سے اس ریسپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں فیلنگ ریڈی کرنی ہوں گی تو فیلنگ بنانے کے لئے ہم لیں گے تین عدد آلو جسے بوائل کر لیا ہے میں نے ساتھ ہی میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز نوگی چاپ کر لیا ہے اور ایک ہری مرزائکی کے مطابق آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم لیں گے اس میں ون فورت کپ دھنیا واش کر لیں ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے سرک میچ gitti ہوئی ہاف ٹی سپون اسے ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال میچ کلر دینے کے لئے ڈالیں گے 1 ڈال ٹی سپون ہلتی ایڈ کریں گے بہت دہ رہا کلر آئے گا ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں زیرہ ہون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے خشک پسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ جے لئے یہ شروع فیصلے ہیں تو میں اس کے لئے اور ایسا مزر کے مسالے ہمیں کمیش کریں مصالے ہوتے ہیں الزبت مصالے ہوتے ہیں مصالے ہیانے کھائیں دو پیس کھائیں اور کھائیں خروفانہ میں اکتے ہیں کچھپ جو بھی آپ کو پسند ہو گرین چکنی لگانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ یہاں پہ سپریٹ کر سکتے ہیں اب لیں گے یہاں پہ جو ہم نے پٹائٹو مکسٹر ریڈی کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے اور آپ نے تھوڑا زیادہ اس کا مکسٹر رکھنا ہے اس کے اندر کیونکہ بہت نزیاد ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس سے پلین کر لینا ہے یہ کام تو ہوگیا اب سیکنڈ سلائس اس کے اوپر رکھیں گے اور اب یہاں پہ میں کر رہی ہوں اس کی کٹنگ کٹنگ میں آپ اس کے ٹو پیسیز بھی رکھ سکتے ہیں بٹ میں نے کٹنگ کرنے کے بعد اس کے فور پیسیز جو ہے نا وہ بنا لی ہیں اور آپ دیکھیں کتنے زبردست اور امیزنگ لگ رہا ہے اور دل کا رب اس ایسے ہی کھا لیں اسی طرح سے میں نے یہاں پہ ایٹ پیسیز جو ہے نا وہ ریڈی کر لی ہیں آپ دل چاہے تو زیادہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اب ہم کوٹنگ ریڈی کریں گے کیونکہ ہم پکوڑا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے لیں گے ایک کپ بیسن بیسن کو اچھا طرح سے چھاند لیں ساتھ ہم لیں گے اس میں نمک نمک keer 発 کیونکہ بیٹ کر لیں گے کیونکہ بیٹی ٹھوٹی سپوں کے لگے یااری ہے کیوں کبپ پھولے بنیے گے ہمارے پہلے بن plasterarently بنیارے پہلے بنیرے ہی طرح سے کور کر لیں گے اس بیٹر کے ساتھ اگر بیٹر پتلا ہوتا نا تو پھر ہمارا جو ہے نا ادھر سے اتر جانا تھا بڑٹ کے اوپر سے آل کو میڈیم آنچ پہ گرم کر رہے ہیں اور زبر دست سے یہ پکوڑے اس میں ڈالیں بہت بہت مزدکی اور امیزنگ لگ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بیسن کچھا نہیں آپ نے ہی لانا ایک سگل سے فرائے ہو جائیں گے اور دونوں سائٹ سے بہت پیارا کلر آنے بینے آپ نے اتار لینا ہے آپ دیکھیں کتنے مزدار اور کرسپی لگ رہے ہیں تو دیکھیں ہی جو ہے نا وہ موہ میں پانی آ چکا ہے زبردست سے پکوڑے فرائے ہو چکے ہیں تو نکال لیں گے ہمیں ایک چھلنی میں اور باقی بھی اس طرح سے فرائے کر لیں گے تو کیسے لگی آپ کو زبردست ریسپی تو دیکھا آپ نے کتنی جھٹ پٹ بن گیاں بہت کرسپی ہیں اور اس کا ٹیکسچر اندر سے دیکھیں کتنے یمی لگ رہے ہیں تو ٹرائے کریں گے ہمم بہت بہت ڈیلیشیس یمی اینڈ ٹیسٹی صور ٹرائے کریں اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس مزدار اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا دعا ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ